بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج بائیس رومنبر دو ہزار بائیس براؤز منگل اٹھائیس ربیت ثانی بامتابی چودہ سو چوانی سیٹری سعودی عرب کی تازہ سرین خبروں کے ساتھ میں ہوں عصیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفر ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پیس کر لگے گا آج کے نیس پریڈن میں بہت سے اہم اپ ڈیٹس ہوں گی تو ویڈیو کم کم مل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی عرب کا مغربی جاوہ میں زلزرے پر انڈونیشیا سے اظہاریں یک جہتی سعودی عرب نے انڈونیشیا میں مغربی جاوہ کے جزیرے پر زلزرے سے ہلاکتوں پر انڈونیشیا حکومت اور عوام کے ساتھ یک جہتی اور سپورٹ کا اظہار کیا تباہ کن زلزرے میں ایک سو ساٹھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے مغربی جاوہ جوہ ہے اس کے گورنر نے انسٹراغرام پر ایک پوسٹ میں کہا کہ زلزرے سے ایک سو ساٹھ افراد ہلاک اور تین سو چھپی سخمی ہوئے ہیں نورے ریاض فیسٹیول میں چھے گینیز ورڈ ریکارڈ روشنیوں کے نام سعودی عرب کے دن حکومت ریاض میں ہونے والی ثقافتی اور آرٹسٹک تقریب نورے ریاض میں روشنیوں کے رنگہ رنگ پروگرام چھے گینیز ورڈ ریکارڈ سمیٹھتے ہوئے ہفتے کے جن اقتطام پذیر ہوئے عرب نیوز کے مطابق ریاض میں منقض ہونے والے اس سترہ روزہ فیسٹیول نے پلس آف لائٹ کے انوان سے جو ہے بہت سے ریکارڈز حاصل کیے گئے تھے اور جو ہے ان کا بتانا تھا کہ نورے ریاض فیسٹیول میں چالی سے زیادہ ملکوں کے دریہ ہسپتال میں دو سو کلو گرام وزنی لڑکی کا کامیاب آپریشن سعودی عرب کے الدریہ ہسپتال کے ماہے ڈاکٹروں کی ٹیم نے ایک ایسی مریضہ کا کامیاب آپریشن کیا جس کا وزن دو سو کلو گرام سے زیادہ ہو گیا تھا عربی جریضے سبق کے امتابی جسم کا وزن بڑھنے کی وجہ سے مریضہ کو چلنے پھرنے میں جو ہے دشواری سمیت کئی میڈیکل پرابلمز کا سامنا تھا ریاض کے شعبہ صحت کے انہوں نے بتایا کہ مریضہ دریہ ہسپتال میں مٹاپے کی سرجری سے متعلق شعبے میں آئیں جہاں ان کی میڈیکل ہسٹری کا جیزہ لینے کے بعد ان کے مختلف ٹیسٹ اور ان کے ایکسریز لیے کے معاینے کے بعد پتا چلا کہ انہیں مٹاپے کا مرض لاحق ہے جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ان کی نید میں خلل واقع ہو رہا ہے بلکہ وہ چلنے پھرنے میں بھی مشکلات کا شکار ہیں اس بیماری کے وجہ سے انہیں سانس لینے میں بھی پرابلم تھی انہوں نے مزید بتایا کہ مریضہ کے معاینے کے بعد فوری طور پر مختلف ایکسپرٹ پر مجتمل ایک میڈیکل ٹیم تشکیل دے گی تاکہ ان کا علاج درست طریقے سے ہو سکے مریضہ کے ابتدائی معاینے کے بعد ان کے لیے سخت ڈائیٹ پلین ورزش اور اس کے علاوہ بہیوریل تھرپی جو ہے وہ تجویز کی گی تاکہ وزن کچھ کم کیا چاہے اس کے بعد میدے کے بڑھتے ہوئے حصے کا آپریشن بہتر طور پر کیا چاہ سکے مریضہ کو آپریشن کے چوبیس گھنٹے بعد تسلیب اکشارت میں ہاسپیٹل سے ڈسچارج کر دیا کیا شاہ بہرین کی ولی اہد کو نئی حکومت بنانے کی ہدایت بہرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ آلے خلیفہ نے پیر کو شاہی فرمان جاری کر کے حکومت کا استیفہ منظور کر لیا سرکاری اپرسہ ایجنسی بنا جو ہے وہ انہوں نے شاہی فرمان کے حوالے سے بتایا کہ بہرین کے فرمانوان نے ولی اہد جو ہے ان کو آلے خلیفہ کو دوبارہ وزیر اعظم مقرر کیا اور انہیں نئی حکومت ساندھی اور کبینہ کے ارکان کے تقرر کا کام سونپا کیا ہے سعودی عرب میں تفریحی پروگرام ریا سیزن دو ہزار بائس کے لیے پندرہ تفریحی علاقوں میں سے ایک بلی ورڈ ورڈ کی سرکرمیاں جو ہے وہ اکیس نومبر سے شروع ہو گئی اور یہ بلی ورڈ جو ہے دس ملکوں کو ایک جگہ پاری کٹھا کرتا ہے بلی ورڈ ورڈ جو ہے وہ ریا سیزن کا سب سے نمائی علاقہ ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی مسنوعی جھیل فراہم کرتا ہے اپنے آنے والے وزیرز کو دنیا کے سب سے بڑے جو کروی تھیٹر ہے اس کے علاوہ گیارہ سٹیشنوں کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی اجازت دیتا ہے بلی ورڈ ورڈ میں آنے والے جو ہیں وینس کی کشتیوں تھیٹر شوز فلائنگ پیزا امریکی کھانوں کا مزہ ہالی ووڈ کے لائف شوز اور اس کے لئے وہ اور بھی بہت کچھ ہے جس میں میزیکل پروفارمسز ہے اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں سعودی الائن ورڈ کپ کے میچوں کے ذران جو ہے پبلک کو لے جانے کے لیے اسی دن واپسی کے لیے متواتر پروازے چلا رہی ہے سعودی الائن نے سعودی عرب اور قطر کے درمیان اضافی پروازے چلانے کا اعلان کر دیا تاکہ امام کو ورڈ کپ میں آنے اور جانے کی سہولت فراہم کی جا سکے جو ہے ان کا کہنا تھا کہ آپ ہوتلوں میں رہنے کی بجائے ایک ہی دن میں میچ دیکھ کر آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں انہوں نے وضاحت کی کہ جو متواتر پروازے ہیں اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتے ہیں اور آنے اور جانے کا بورڈنگ پاس بھی ایک ہی ساتھ جاری کروایا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس سے جو لوگوں کے وقت کی بچت ہوگی اور اس کے علاوہ جو ایکسپینسیز ہے اس کی بچت ہوگی اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ مسافروں کے پاس ہیا کانٹ ہونا ضروری ہے جو کہ قطر میں داخل ہونے کے لیے ایک اجازت نامہ ہے سعودی ارلائنی ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ٹرمنل نمبر تین اور چار سے جو متواتر پروازے ہیں وہ شروع کی ہیں اور جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ساتھ ساتھ دمام کے کنگ فہد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر حاجیوں کے لاؤنج کے علاوہ بھی وہاں پر جو ڈپارچر ہال ہے ایک کانٹر خصوصی جو ہے وہاں پر مقصود کیا گیا ہیں اور اس کے علاوہ ریاض سے ارزانہ تین اور جدہ سے دوہا کے حماد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے لیے ایک اور جو فلائٹ ہے وہ بھی فراہم کیچا رہی ہے اور اس کے علاوہ مسافروں کو ائرپورٹ سرویس پلیٹ فارمز پر چیک ان ایک شدہ جو سامان ہے وہ بھی لوڈ کرنے کی اجازت ہے سعودی عرب کی محولیات پانی اور زراعت کی وزارت نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب میں مچھلی کی پیداوار کا حجم دوہزار سولہ میں بتیس ہزار ٹن سے بڑھ کر دوہزار بائیس کے آخر تک ایک سو انیس ہزار ٹن تک پہنچائے کا اور ماہی گیری کے علمی دن کے جو ہے موقع پر انہوں نے بتایا ہے جو کہ کس ممبر کو ہوتا ہے وزارت نے بتایا کہ سعودی عرب جو ہے اس شعبے میں جو ہے انسٹھ فیصد تک جو ہے وہ خودکفیل ہوگا اور ان کا گناتہ کہ آنے والے دنوں میں اس میں مکمل طور پر خودکفیل ہونے کا اداتہ ہے ریاض میں شورم سے زیورات چوری کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا گیا سعودی عرب میں ریاض پولیس نے سونے کے زیورات چوری کرنے والے پانچ رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہیں آجر ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس نے بیان میں کہا ملزمان میں سے تین کا تعلق سعودی عرب اور دو کا یمن سے ہیں ریاض میں گانوں کی پرانی کیسٹ جو ہے وہ اس کی طلب میں اچانک اضافہ کیوں ہو گیا موسیقی کے لیے سمال ہونے والی ٹیکنالوجی میں تیز ترین ترقی کے بعد کمرشل سٹوڈیو نے پرانے طرز کی کیسٹ جو ٹیپس ہیں وہ تیار کرنا بند کر دیا ہے آج کی دنیا میں سیڈیز اور دیگر جو ڈیجیٹل ذرائے ہیں اس کا رجحان ہے لیکن جن لوگوں کے پاس ایسی پرانی کیسٹ ٹیپس موجود ہیں وہ انہیں ماضی کے نسبت کئی گناہ مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں عربی جریدے سبق نے ریاض میں موجود ایک ایسے دکاندار سے ملاقات کی جو کہ گانوں کی پرانی کیسٹوں کے سٹوڈیو کے مالک ہیں انہوں نے بتایا میں گزشتہ کئی سالوں سے جو ہیں پرانی کیسٹ کا کاروبار کر رہا ہوں اوریجنل کیسٹ کی قیمت پندرہ ریال ہوا کرتی تھی اور جو ہے ان کا کہنا تھا کہ ماضی کے بعد مقبول فنکاروں کے کیسٹ کی قیمت تو ابھی سات سو ریال تک بھی پہنچ چکی ہے ریاض سیزن کے تحت جپان اینیمی ٹاؤن کا افتتہ ہو گیا جہاں مشہور کارٹون کا جہاں وہ چالی سے زیادہ پروگرام ہوں گے سبق ویب سائٹ کے مطابق یہاں بچوں کو اپنی پسندیدہ کارٹون کے ساتھ یادگار وقت گزارنے کا موقع ملے گا اینیمی ٹاؤن ٹوکیو کے طرز پر بنایا گیا ہے جہاں جانے والوں کو ایسا لگے گا کہ وہ واقعے ٹوکیو میں گھوم رہے ہیں انتظامیہ نے کہا جپان اینیمی ٹاؤن کا افتتہ پیر سے ہو گیا اور یہ بائیس جنوری تک جاری رہے گا یہاں دوپہر تین سے رات گیارہ بجے تک چھوٹے اور بڑے لوگوں کے لیے مختلف سرگرمیاں منعقد ہوں گی غیر ملکی کارکن کی جو تجرباتی مدت ہیں اس میں توسیح ہو سکتی ہے یا نہیں سعودی عرب میں غیر ملکی کارکن کے اقامے میں ان کا پیشہ لکھا ہوتا ہے قانون کے مطابع اسی کے مطابع کام کرنا ہوتا ہے جوازات کے ٹوٹر پر ایک شخص نے سوال کیا گھرے لو کارکن کے ویزے پر آنے والے غیر ملکی کارکن کا اقامہ جاری کرانے میں تخیر ہوگی اس صورت میں اقامہ جاری کرانے کے لیے جرمانہ ادا کرنا ہوگا یا نہیں سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ کوئی بھی غیر ملکی کارکن جو سعودی عرب میں نئے ویزے پر آتے ہیں ان کی تجرباتی مدت تین ماہ کی ہوتی ہیں قانون کے مطابع تجرباتی مدت کے ختم ہونے سے پہلے کارکن کا اقامہ جاری کرانا ضروری ہے اگر ادران اقامہ جاری نہیں کرا جائے تو لازمی ہے کہ تجرباتی مدت ختم ہونے سے پہلے فریقین کے رضا مندی سے اس میں توسیح کرائی جائے توسیح نہ کرانے اور تجرباتی مدت کے دوران اقامہ جاری نہ کرانے کے صورت میں پانسو ریال جربانہ آئیت ہوتا ہے واضح رہے ہیں نئے ویزے پر آنے والے غیر ملکی کارکنوں کا اقامہ جاری کرنے سے پہلے ان کا میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جو کہ مقررہ لیبارٹری سے کرانا ضروری ہوتا ہے منظور شدہ لیبارٹری ٹیسٹ میں حکومت کی جانب سے یہ سہولت فراہم کی گئی ہے کہ وہاں سے جاری ہونے والے میڈیکل ٹیسٹ براہ راز مترکہ ادارے کے سسٹم میں اپلوڈ ہو جاتے ہیں جس کے بعد اقامہ جاری ہوتا ہے خروجودہ کے حوالے سے ایک ساریف کا جوازات سے سوال تھا کہ اقامہ کی مجدد میں چھز ماہ سے کم ہیں اس صورت میں کفیل کا کہنا ہے کہ خروجودہ دنوں کے حساب سے لگایا جائے گا سوال کے جوا میں جوازات کا گناہ تھا کہ دنوں کے حساب سے جاری کیے جانے والے خروجودہ میں جس میں واپسی کی انتہائی تاریخ کا تائیون کیا جاتا ہے اس کا حساب اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب خروجودہ ویزا چاری کیا جاتا ہے بات کریں گے آج کے ریال کے ریٹ کی بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج ریال کا ریٹ کیا رہے گا پہلے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 38 روپے اور تیس پیسے سٹی سی پہ دے رہا ہے 38 روپے 66 پیسے تہویل راجی ٹھاون روپے پچاس پیسے ویسٹر یونین ٹھاون روپے ترانوے پیسے منی گرام ٹھاون روپے ستر پیسے اور ٹینی منی ٹھاون روپے پین سالیس پیسے دے رہا ہے انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے تیرہ پیسے سٹی سی پہ 21 روپے بیس پیسے اور تہویل راجی 21 روپے بارہ پیسے ویسٹر یونین اکیس روپے چونتیس پیسے اور منیگرام اکیس روپے اٹھارہ پیسے اور انجاز بینک اکیس روپے اور بیس پیسے دے رہا ہے یہ تمہارا اب تک کا نیز بلیٹن آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام چھے بجے کا نیز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکی کا السلام علیکم